عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جوب ٹیسٹ ماسٹر کی جانب سے آپ لوگ کو خوش آمدیت آج ہم ڈسکس کرتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ کمپیوٹر ایبریویشنز جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں ان میں سے پاسٹ پیپر سے یہ میں نے ایبریویشنز اٹھائے ہیں لڈی سی لورڈیویجن کلرک یوڈی سی اپرڈیویجن کلرک کمپیوٹر آپریٹر جتنے بھی کمپیوٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں ان میں یہ کوشنز زیادہ تر ریپیٹ ہوئے ہیں اور آنے والے ایگزامز میں بھی یہ کوشنز آ سکتے ہیں ان کوشنز کو کمپیوٹر کے ایبریویشن انٹرسٹنگ ہے ویسے بھی جو انٹی ایس سے سی ٹی ایس پی ٹی ایس پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے جتنے بھی ایگزامز ہوتے ہیں ان میں بھی زیادہ تر یہ کوشنز آتے ہیں فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے بھی جتنے بھی ایگزامز ہوئے ہیں ان میں سے دو یا تین ایبریویشن زیادہ تر رپیڈ ہوئے ہیں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ آنے والا نیو اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو چلیے آج کے جو ایبریویشن کی طرف چلتے ہیں آج کا جو ہمارا پہلا ایبریویشن ہے سی پی یو سی پی یو سینڈ فور سینٹرل پروسسنگ یونٹ یہ سی پی یو کا لفظ روزمارہ کی زندگی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ ویسے بھی انٹریسٹنگ ایبریویشن ہے سینٹرل پروسسنگ یونٹ آف دا کمپیوٹر دا کمپیوٹرز برین سی پی یو کمپیوٹر کا جو آنا برینڈ کہلاتا ہے برینڈ کہتے ہیں دماغ کو کمپیوٹر کا دماغ کہلاتا ہے نیکس جو ہمارا ابریویشن ہے LCD LCD stands for liquid crystal display a type of computer screen جو روزمارا کی زندگی میں ہم لیپٹاپ کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں LCD, LED اور منٹر ہم جس کو کہتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں LCD کا فل فارم ہے liquid crystal display اگلا جو ہمارا next ابریویشن ہے HDD HDD stands for hard disk drive روزمارا کی زندگی میں ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں hard disk کاللاز تو سب نے سنا ہوگا hard disk storage device کے لیے استعمال ہوتا ہے the traditional spanning device that store information جتنے بھی data ہوتا ہے جتنے بھی data base کا کام ہوتا ہے جتنے بھی informations ہوتے ہیں جتنے بھی ویڈیوز ہوتے ہیں images ہوتے ہیں اس کو ہم ایک hard drive میں save کرتے ہیں اگلا جو next ہمارا ابریویشن ہے OS OS stand for operating system operating system ہمارے جو ہمارے کمپیوٹر میں operating system کا کام ہوتا ہے mobile میں بھی operating system کا کام ہوتا ہے operating system کے بغیر نہ mobile working کی حالت میں ہوتا ہے اور کمپیوٹر بھی operating system کے help سے چلتا ہے operating system of the computer it is the main program that runs on the computer کمپیوٹر operating system کے بغیر work نہیں کرتا ہے operating system وہ wide system ہے جس کے ذریعے ہم جتنے بھی data ہیں جتنے بھی کام ہیں جو کمپیوٹر پر ہم کرتے ہیں اس کے ذریعے جو نہ operating system کے ذریعے ہم perform کرتے ہیں اگلا جو ہمارا next abbreviation ہے pc pc stand for personal computer next abbreviation pdf pdf stand for portable document format یہ ایک document format ہوتا ہے word کی فائل ہیں pdf کی فائل ہیں pdf کی فائل کو word میں convert کرتے ہیں word کی فائل کو pdf میں convert کرتے ہیں اکثر یہ جو نہ documentation کے لئے کام کرتا ہے which display files in a format that is ready for the web یہ website کے لئے جو ہنا pdf file use ہوتا ہے next ہمارا abbreviation ہے ram ram stand for random access memory ram computer میں laptop میں mobile میں سب جگہ انڈرویڈ کی سسٹم ہے computer macbook laptop اس میں ram کام کرتا ہے volatile memory کا اور temporary data storage کا کام کرتا ہے ROM stand for read only memory اگلا جو ہمارا abbreviation ہے rdma rdma stand for remote direct memory access next جو ہمارا abbreviation ہے vga vga stand for video graphic array video graphic array vga kable ہم استعمال کرتے ہیں is a system for displaying graphics جب ہم laptop میں computer میں monitor میں جب vga kable connect کرتے ہیں تو computer کا display screen پر show ہو جاتا ہے next جو ہمارا abbreviation ہے af a af stand for all flash array یہ جتنے بھی abbreviations ہیں یہ اکثر job test میں آئے ہیں most repeated past paper کے abbreviation ہیں یہ abbreviation میں past paper سے اٹھا رہے ہیں ان abbreviations کو آپ اور سے دیکھ لی جیے جو بندے computer میں ldc udc computer operator اور data entry operator کے جو انہ test کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ abbreviations most important ہیں اگلا جو ہمارا abbreviation ہے bios bios stand for basic input output system next abbreviation ہمارے پاس ہے byte a byte is a storage unit for data byte ہمارے پاس storage data ہوتا ہے سب سے پہلے bit آتا ہے bit کے بعد byte آتا ہے byte کے بعد kb آتا ہے kilobyte 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 کے بعد جو nrmb آتا ہے megabyte megabyte کے بعد gb آتا ہے gigabyte اور gigabyte کے بعد tb آتا ہے terabyte اگلا جو ہمارا abbreviation ہے cad cad stand for computer added design next abbreviation ہمارے پاس html html stand for hypertext markup language hypertext markup language programming language ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں web designing کے لیے اگلا جو ہمارا abbreviation ہے lan lan stand for local area network local area network روز مرہ کے زندگی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں جو wireline کا network ہوتا ہے local area network اگلا جو ہمارے پاس abbreviation ہے usb usb stand for the universal serial bus usb storage device کے لیے استعمال ہوتا ہے usb سے پہلے floppy disk استعمال ہوتے تھے اب جو روز مرہ کی زندگی میں کمپیوٹر جو کوئی بندہ استعمال کرتا ہے usb کے بارے میں بہت خوبی جانتا ہوگا اگلا جو ہمارا abbreviation ہے ftp ftp stand for file transport protocol which moves a file between computer using the internet ftp file transfer protocol کا کام کرتا ہے کمپیوٹر میں جتنے بھی uploading کا کام ہوتا ہے جب ہم internet میں کسی تصویر کو ویڈیو کو upload کرتے ہیں تو ftp کی مدد سے کرتے ہیں اگلا جو ہمارا abbreviation ہے ip ip stand for internet protocol اگلا جو ہمارا next abbreviation ہے sata stand for serial advanced technology attachment a type of hard drive technology یہ بھی hard drive technology data storage کا کام کرتا ہے آگلا جو ہمارا question ہے isp isp stand for the internet service provider isp work کرتا ہے internet service provider کے لئے is the company which provide internet services so you can connect your computer to the internet computer کو internet سے connection دینے کے لئے isp کا use ہوتا ہے next abbreviation ہمارے پاس ہے ppp ppp stand for point to point protocol next abbreviation ہمارے پاس ہے seo seo stand for search engine optimization search engine optimization pool میں جب نے بھی ہم materials data جو ہم search کرتے ہیں seo کہلاتے search engine optimization کے ذریعے work کرتے ہیں یہ تھے آج کے ہمارے most important computer technology abbreviation جو زیادہ تر جتنے بھی jobs کی test ہوتے ہیں computer operator UDC LDC اور جتنے بھی competitive exams ہوتے ہیں ان میں یہ abbreviation بار بار repeat ہوئے ہیں اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے تا کہ آنے والا new اور informative ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حفظ اپنا خیال رکھنا